دیکھیں امران آپ کی اس بات کے جواب دینے سے پہلے میں اجاز ایوان صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ہر چیز کا مہنگائی کا بوجھ بھی آپ نے عوام پہ ڈال دیا کہ یہ عوام ذمہ دار ہیں انہوں نے گیس کیس طرح غلط استعمال کیا یعنی ہم ایسے ایبزولف کر لیتے ہیں حکمرانوں کو چاہیے ہوں یا ماضی کے حکمرانوں ہو اور سارا بوجھ دوسری بات یہ کہ یہ تو لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ خاندانوں کی سیاست چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں اگر لوگ چاہتے ہیں تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں ہم کیوں یہ وہ کر لیتے ہیں ہم اپنی راہے دے سکتے ہیں گے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہاں لیکن پھر صرف پاکستان میں خاندان کی پولیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے خاندان میں سیاسی جماعتوں میں ڈیموکریٹک نومز ہی نہیں ہیں جو اگر فرض کریں تحریک انصاف میں آپ کو پتا ہے پچھلے چوبیس سالوں میں کوئی دوسرا چیئرمن ہوا ہے نہیں ہوا نا کیونکہ ہم نے اس طریقے سے پارٹی کے اندر الیکشنز کرانے کی روایات ڈالی ہی نہیں ہیں بلاول بھٹو آگئے بلاول بھٹو ایکسیلنٹل ہوئے نا اس میں اپنے بلبوتے پہ یا شریفز کا پورا خاندان ایک ہی پولیٹکس کر رہا ہے میرا خیال ہے ڈیموکریٹک بلاول کے تو بڑے ہونے کا انتظار کیا پارٹی نے وہی کہہ رہا ہوں بلا وہ میں اصل میں وہی بات ہے کہ چونکہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسیز نہیں ہیں اور ورنہ تو لوکل باڈیز سب سے بڑی نرسریز ہوتی ہیں نا وہ پوٹینشل لیڈرز پیدا کرتی ہیں اور وہ بات صحیح و غلط ہو لیکن ڈکٹیٹرز کے پیرنڈ میں لوکل باڈیز ایلیکشنز ہوتے ہیں سب سے زیادہ لوکل باڈیز ایلیکشنز مارشل اللہ گورنمنٹس میں ہوئے کیوں ہوئے ان کی اپنی وجوہات تھیں وہ لوکل باڈیز کے ثروح اپنی لیجیٹمیسی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جی لوکل باڈیز کے ثروح پولیٹکس کرتے ہیں یہاں دوسرے ہیں